السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ایک اضافی خوشی کی بات یہ ہوئی برطانیہ میں کہ پابندی چونکہ اٹھ گئی تو جہاں اس کا میڈیکل آسپیکٹ یعنی ڈکٹر ہونے کی حیثیت سے ایک خطرہ اور اس پہ عدم اعتماد ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے وہاں دوسری طرف خیر کا یہ پہلو نظر آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کاموں میں یقیداً مسلحتیں اور برکتیں ہوتی ہیں تو تقریباً پندرہ سولہ مہینوں کے بعد یہاں برطانیہ میں اتصال صف کے ساتھ اور صفوں میں بغیر فاصلے کے لوگ کھڑے ہوئے اور نمازیں ادا کی اور ہم نے اپنے تمام علاقوں میں مساجد میں بھی لوگوں کو مشورہ یہی دیا کہ وہ ماسک کا استعمال اسی طرح رکھیں اپنی جانمازیں اسی طرح سے لے کر آئیں لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت یہ اجازت ہے تو مل کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں کچھ وقت دیکھا جائے کیسا رہتا ہے سلسلہ تاہم اسی طرح ہاتھ نہ ملائیں اور کچھ دور دور رہیں جتنا ہو سکے تو ایک طرف تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ اس سے شاید کیسز بڑھ جائیں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہرحال کبھی نہ کبھی تو حالات کو بہتر کرنا ہے ہونا ہے انشاءاللہ تعالی تو ان ساری چیزوں کو اٹیمٹ بھی کرنا پڑے گا ٹرائل بھی ان کا ہوتا رہے گا آگے جائیں گے پیچھے آئیں گے حتمی چیزیں میں سے کوئی نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے اپنی رائے پر اتنا جسم اور اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے اگرچہ وہ آپ کی فیلڈ ہو اور آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے بھی ہو تب بھی یہ ایک قبر کی علامت ہے اور اس طرح کہ جب ہم کوئی استثناءات نہیں رکھتے تو اس سے خطرات پیدا ہوتے ہیں یہ صرف قطعیات میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں حتمی طور پر ثابت ہو چکی ہوں ان کے باب میں تو ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں گنجائش ہو اور ہوتی ہے ایک فیصد سے بھی کم ہو تب بھی تو ان احتمالات کی بنیاد پر تان نہیں کیا جاتا اجتہادی مسائل میں جس طرح دینی امور کے اندر تان کرنا اور بہت زیادہ جزم کے ساتھ اپنی بات بیان کرنا غلط اور بے احتیاطی ہوتی ہے اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں بھی ایکسپرٹس کو بھی سپیشلس کو بھی ان چیزوں کی ریایت کرنی چاہیے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آفیت کی معاملات فرمائے پہلے تین دنوں میں کوئی خاص واقعات بڑھیں نہیں اللہ کرے کہ نہ بڑھیں لیکن زیادہ مسئلہ اس بات سے ہے کہ بہار عوام بہت اوپن لی مل رہے ہیں اور وہاں ماسک وغیرہ کا احتمام نہیں ہے لیکن ہمارے ہسپتالوں میں اور اسی طرح سے مساجد میں پورا احتمام ہے ماسک کا بھی اور لوگ احتیاط کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نچاتے ہو اس میں خیر رہے گی بہرحال تو ایک طرف یہ خوشی بھی ہے کہ بہرحال صفحہ ہماری متصل ہوئی ہے گورنمنٹ کی اجازت سے تو بہرحال اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پناہ بھانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وبا سے ہماری نجات ہو جائے ان مسائل سے ہم چھوٹ جائیں بچ جائیں اور رجوع الاللہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں اور دس دنوں میں مزید نکھار آیا لوگوں کے امید ہے کہ عامال بھی درست ہوئے استغفار بھی کی ہوں گے لوگوں نے تو اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ تعالی عود کر آئیں گی عید کے دنوں میں جو معاملات ہیں وہ سب اپنے چل ہی رہے ہیں بس اس میں بھی مزید یہ احتیاط رہے کہ آپے سے باہر نہ ہو جائے ہمارے ہاں یہ ایک بڑی بیماری ہے کہ جب کوئی چیز آزاد کر دی جائے تو بس وہ اس طرح دوڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے کہ اب گویا یہی زندگی کا مقصد ہے جتنا کچھ کیا تھا پندرہ مہینے میں اس کا گویا بدلہ لیں گے اس کا کفارہ آدھا کریں گے گویا اس کی قضا کریں گے اور مزید کی بات ہے کہ انہی سے جب پچھلی چیزوں کہ چھوٹے ہوئے معاملات پر قضا کرنے کو کہو تو بہت گرہ گزرتا ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے تو اگر واقعی پچھلی قضائیں کرنی ہے تو نماز روزے کی جن لوگوں کے حقوق قضا نہیں کیے جن کے ساتھ برے معاملات کر دیئے ہیں ان کے معاف کر دینے کے باوجود بھی ان چیزوں کی قضا کرنی چاہیے احتیاطا اچھے اخلاق والا ہونے کی سبب معذرتیں کرنی چاہیے منانے کی کوشش کرنی چاہیے کچھ حدیعے دے دینے چاہیے اور تعلقات کو استوار کرنا چاہیے جن کو دھوکے دے دیئے ہیں ان کے مال کو لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافی مانگ دینی چاہیے یہ سارے کرتے ہیں ہمیں اس لئے مشکل ہوتی ہے کہ اب تو چلو وقت گزر گیا ہو گئی چھٹی بھول جاؤ اس نے کہہ دیا معافی بس چھٹی اور دنیا کے معاملے میں لگا کہ پندرہ مہینے ہم نے چونکہ گھر میں گزارے ہیں قید میں گزارے ہیں مجبوری میں گزارے ہیں بہت کچھ کر نہیں پائے تو شاید ویسے بھی نہ کرتے گھر میں پڑے رہتے لیکن اب چونکہ ہم پر جبر کیا گیا ہے تو اب اس کا بدلہ ڈکٹروں سے بھی لینا چاہیے اور اسی طرح سے حکومت والوں سے بھی لیا جائے اور جنونی ہو کے نکل جائیں بازاروں میں گلیوں میں کھائیں بھی پیے بھی اور جتنے پکنک پوائنٹ سے ان سب کو اس طرح آباد کریں کہ گویا ترسے ہوئے ہیں اور اس کے بغیر جو ہے وہ جینا دشوار ہو جائے گا ایسا جو اعتدال سے ہٹا ہوا رویہ مومنین کا نہیں ہوتا ایمان والوں کا نہیں ہوتا مسلمانوں کا نہیں ہوتا مسلمان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اعتدال میں رہتا ہے جنون میں نہ ادھر ہو جاتا ہے بہت زیادہ نہ ادھر امت وسط کو امت وسط کی طرح رہنا چاہیے چیزیں کھلی ہیں ٹھیک ہیں اور یقین ہے آپ باہر میں نکل پائے تھے تو اب بھی نکلی لیکن کچھ نہ کچھ احتیاط کا پہلو رہے تو الحمدللہ یہاں پر اس بات کی چونکہ ترغیب رہی تو لوگوں نے اس میں احتیاط کی ہے اور کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسے ہی رہے اور کیسز مزید نہ بڑھیں گو تھوڑے بڑھیں لیکن انشاءاللہ موسم بھی گرم زیادہ ہوا ہے تو اس کا بھی ایک ہے انصر اللہ اپنا فضل فرمائے آپ سب کے لئے دل سے دعا ہے اور آپ سے امید ہے کہ آپ کی طرف سے بھی دعایں ہو رہی ہوں گی پوری امت کے لئے بھی اور ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لئے بھی کہ کچھ نہ کچھ اللہ اپنا فضل فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک بنا لے اخلاص کے ساتھ اپنی کاموں میں لگایا اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی کوئی نافرمانی نہ کریں صرف اسے رازی کرنے کی فکر ہو دنیا سے کچھ حاصل کرنے کی طلب نہ ہو اخلاص اسی کا نام ہے اللہ ہم سب پر کرامہ فضل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ